اسلام علیکم ورحمت اللہ کو ہم شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر ون ہے سپیشل اینڈ لوکل لہ دو الفاظ اس میں استعمال ہوئے اس کا مطلب ہے ایک سپیشل لہ ہے اور ایک لوکل لہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل لہ کون سا ہوتا ہے سپیشل لہ کو اردو میں ہم کہیں گے قانون مختصر عمر اور جو لوکل لہ ہوگا اس کو کہیں گے اردو میں قانون مختصر مقام قانون مختصر عمر یا سپیشل لہ سے مراد ایسا قانون جو کسی سپیشل چیز کے لیے کسی سپیشل عمر کے لیے بنایا گیا ہو مثلا ہم اس پیپر میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطلق پڑھیں گے قانون معاملہ زمین یا قانون مالیہ زمین تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا سپیشل قانون ہے کہ جو مالیہ کے لیے بنایا گیا اسی طرح ملک کے اندر ٹیکسیشن کا قانون ہے ایسا قانون جو ٹیکس کے لیے بنایا جائے اس کو سپیشل قانون کہا جائے گا کوئی بھی قانون چاہے وہ سیول میں ہو یا کریمنل میں کسی خاص موضوع کے لیے کسی خاص عمر کے لیے وہ بنایا جائے اس کو سپیشل لہ یا قانون مختصر عمر کہا جائے گا اور ہیں لوک اللہ سے مراد ہے کہ ملک کے اندر کسی مخصوص لوکیلٹی کے لیے کسی مخصوص علاقے کے لیے جو قانون بنایا جائے گا اس کو لوک اللہ یا قانون مختصر مقام کہا جائے گا اس لفظ مقام سے ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ کسی مخصوص علاقے کے لیے ہے تو دو ٹرمز یہاں استعمال ہوئیں سپیشل لہ اور لوکل لہ سپیشل لہ سے مراد ایسا قانون یا ایسا لہ کہ جو کسی سپیشل موضوع خاص موضوع کے لیے بنا اور جو لوکل لہ ہوا وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے بنا اس پیپر میں ہم چار قوانین پڑھیں گے نمبر ون دلینڈ ریوینیو اکٹ لینڈ ریوینیو اکٹ نائنٹین سکسٹی سیون یا قانون مالیہ زمین اور اس مالیہ کو معاملہ بھی کہا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے قانون مالیہ زمین یا معاملہ زمین انیس سو سٹھ سٹھ دوسرا قانون جو اس پیپر میں ہم پڑھیں گے وہ ہے آزاد جمہ اور کشمیر گرانٹ آف خالصہ ویسٹ لینڈ ایز شاملہ دے اکٹ اور تیسرا ہم پڑھیں گے دی آزاد جمہ اٹھ کشمیر ریگولاریزیشن آف نوتوڑ ایکٹ اور رہے ہیں نمبر چار ہم پڑھیں گے آزاد جمہ اٹھ کشمیر پریمشن ایکٹ یہ چار مالیہ زمین یا معاملہ زمین اس کی جو بنیاد ہے یہ چونکہ سب سے پہلے یہ بات ارض کرتا چلوں کہ یہ قانون یہ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ ہے جس کو آزاد جمہ اٹھ کشمیر میں اڈاپٹ کیا گیا ہے اور یہی قانون آزاد جمہ اٹھ کشمیر میں اپلی کیبل ہے اگرچہ آزاد جمہ اٹھ کشمیر میں مالیہ یا معاملہ زمین وں کانون مالیہ زمین یا معاملہ زمین یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اٹھارہ سو ستسی کا لینڈ ریونیو ایکٹ یا کانون مالگزاری پنجاب اس کے اوپر رکھے گئی ہے لیکن کچھ دفعات اس میں نئی بھی شامل کی گئی ہیں یہ اس لیے بنا پنجاب میں چونکہ پنجاب کی جو ایٹی پرسنٹ آبادی ایٹ دیڈ ٹائم انیس سو سٹھ سٹھ میں وہ کاشتکاری کرتی تھی لوگ کاشتکار تھے لہٰذا اس عمر کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا کانون ہونا چاہیے جس سے کاشتکاری کرنے والے لوگ استفادہ کر سکیں ان کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر یہ کانون بنایا گیا ہے ہم اس کی سیکشن نمبر ون سے آج آج کے لیسن کا آج کے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات کوئی بھی کانون ہم جب پڑھیں گے اس کی جو پہلی بھی سیکشن پہلی جو فرس سیکشن ہوگی اس میں ہوگا شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کومنسمنٹ اس کا مختصر نام وسط اور آغاز کہ اس کانون کا نام کیا ہے یہ کہاں تک اپلی کیبل ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تو سب سے پہلی بات شارٹ ٹائٹل اس ایکٹ اس قانون کا نام قانون مالیہ زمین یا معاملہ زمین انیس سو سٹھ ہے جب وہاں پر بنا تو پنجاب کیلئے تھا جب آزاد جمہ کشمیر کے اندر اس کو پڑھیں گے تو یہ ہوگا آزاد یہ پورے آزاد جمہ کشمیر پر محیط ہوگا اور اس کی جو اپلیکیبلیٹی ہے یہ جب سے بنا اسی تاریخ سے یہ قابل عمل یا قابل نفاذ ہوگا اور اس کے بنے تاریخ ہے وہ سات دسمبر 1967 ہے سو یہ تو ہوگئی اس کی پہلا اس کا نام کہ مالیہ زمین یا معاملہ زمین ایکٹ انیس سو سٹھ سٹھ آغاز اس کا سات دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ سے ہوتا ہے اور یہ پورے آزاد جمہو کشمیر میں محیط ہے اس کے نمبر ٹو سکشن ہے پاور ٹو ایکسپٹ انی ایریا فرام پرووین آف انسوٹیبل دیئر ٹو یہ قانون جس علاقے کے لیے مناسب نہ ہو اس کی کوئی سکشن کوئی دفعہ اگر کسی علاقے کے لیے موضوع نہ ہو تو اس کو استثناء دیا گیا ہے اس کو مستثناء کیا جائے گا اور سکشن ٹری جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے باز سپیسیفک لینڈز کو کہ ایکسکریون آف سرٹین لینڈز فرام آپریشن آف دیس ایکٹ کچھ زمینیں اس کے آپریشن سے خارج تصور ہوں گی یہ اب ہم آگے چلیں گے تو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون سی زمین اس کانون سے مستثنہ ہو سکتی ہے یا کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بات سمجھ نے کے لیے ایک زمین ہے جس میں سیلاب آگیا وہ مستثنہ سمجھی جائے گی کوئی قدرتی آفت آگئی وہ اس سے مستثنہ سمجھی جائے گی بارانی یہ وہ اس تصنیات ہیں جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر ہم اس پوری بات کو سمجھ جائیں گے سب سے امپارٹڈ بات اس قانون کو سمجھ نے کے لیے اس کی سیکشن فور ہے اور اس سیکشن فور میں دیفینیشن ہیں یا تعریفات ان کو ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا ہی آسانی رہے گی لینڈ ریونیو ایڈ کی سیکشن فور اس میں سب سے پہلے جو دیفینیشن ہے وہ ہے اگری کلچر جیئر اگری کلچر ییئر یا فصلی سال اگری کلچر ییئر یا فصلی سال سے مراد ایسا سال ہے کہ جو یکم جولائی سے شروع ہوگا یا بورڈ آف ریونیو حکومت کی پیش کی منظوری سے بزریہ اشتیار کسی علاقے کے لیے کوئی وقت مقرر کر سکتی ہے کہ یہ اس سال اگری کلچر ییئر اس علاقے میں فلان ڈیٹ سے شروع ہوگا تو اگر کوئی تصریح کردہ علاقہ نہیں ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ اگری کلچر ییئر یا فصلی سال یکم جولائی سے شروع ہوگا نمبر ٹو ایر ایر اف لینڈ ریو ایر 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 ونیو یا بکیہ معاملہ اراضی بکیہ معاملہ یا ایر 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 وہ مالیہ یا معاملہ زمین ہے جو اس تاریخ کے بعد کہ جس تاریخ کا وہ واجب الادا تھا بلا ادا شدہ ہو یا واجب الادا ہو اس کو ایری آف لینڈ ریوینیو یا باقیہ معاملہ آرازی کہا جائے گا مثال کے طور پر کسی ایک علاقے کے لیے یہ حکم تھا کہ زمین کا جو مالیہ یا معاملہ ہے وہ تیس اکتوبر تک ادا کیا جانا چاہیے تیس اکتوبر تک یا کو تیس اکتوبر گزر چکا جو مالیہ ادا نہیں ہوا اس کو ہم ایری آف لینڈ ریوینیو کہیں گے یا باقیہ معاملہ آرازی کہیں گے نمبر تین اسسمنٹ سرکل ای ڈبل ای ڈی ڈبل ای ڈبل ای ای ڈی اسسمنٹ سرکل اسیسمنٹ سرکل کو ہم ہلکہ تشخیص کاتے ہیں اردو میں ہلکہ تشخیص ہلکہ یعنی سرکل ایک کوئی علاقہ ہو گیا اور تشخیص کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں مختص کر دینا ہلکہ تشخیص سے مراد وہ مجموعہ محالات ہے مجموعہ محالات ہلکہ تشخیص سے مراد وہ مجموعہ محالات ہے جو بورڈ آف روینیو کی رائے میں جو کہ تحریری حکم کی صورت میں ہوگی تحریری حکم کی صورت میں بورڈ آف روینیو ایک حکم جاری کرے گا اس کی رائے میں وہ محالات یکسان قسم کے ہیں ایک ہی طرح کے ہیں اور ان کے اوپر ایک ہی شرح سے مشترکہ میار سے ایکول میار سے مالیہ یا معاملہ تشخیص کیا جائے گا یعنی محالات کو ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر سمجھیں گے کہ محال کیا ہوتا ہے اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس کو لیکن اس سے مراد اسیسمنٹ سرکل سے مراد حلقائی تشخیص ایک سے زائد محالات ہیں دو تین چار بورڈ آف روینیو کی رائے میں یہ علاقے سارے ایک جیسے ہیں لہٰذا ان کے اوپر ایک ہی جیسا یقسان مالیہ تشخیص کیا جانا چاہیے تو ایسے علاقے جن کو بورڈ آف روینیو مالیہ کی تشخیص کے لیے یقسان قرار دے ان کو حلقائی تشخیص کہا جاتا ہے بورڈ آف روینیو بورڈ آف روینیو سے مراد ہیں بورڈ آف روینیو آزاد جمہو اٹ کشمیر مراد ہے یا جب یہ قانون بنا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس وقت جو بورڈ آف روینیو قائم تھا اس کو بورڈ آف روینیو کہا جائے گا نیسٹ ہے باؤنڈری مارک باؤنڈری مارک سے مراد حدودی نشان باؤنڈری مارک یہ اپنے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی ایک حد ہے اور اس کے اوپر نشان لگایا گیا ہے اس کو باؤنڈری مارک یا حدودی نشان کہتے ہیں لینڈ روینیو ایکٹ کے مطابق باؤنڈری مارک یا حدودی نشان سے مراد کوئی تعمیر خواہدارے کی ہو پتھر کی ہو یا کسی دیگر مسالہ کی ہو یا کوئی جاڑی کوئی غیر کاشت اراضی کا کوئی جو ناہموار اس کے چوٹی ٹکڑا یا کسی میدان کا کوئی تنگ سا کتا یا کوئی دیگر شے خواہدار قدرتی ہو یا مسنوی طور پر بنائی گئی ہو جسے روینیو افسر کی جانب سے اس سلسلے میں اختیار دیا گیا ہو کہ وہ اراضی کی کسی تقسیم کی حد کی تخصیص کرے اس نے نصب کیا ہو یا تصریح کیا ہو آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمینیں ایک ہی دے میں مختلف مالکان کی ملکیت ہوتی ہیں تو دو مالکوں کے درمیان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی حد بندی کی جائے نشان لگایا جائے تو اگر روینیو افسر کسی بھی علاقے میں باؤنڈری کو کوئی جاری ہو اس کو باؤنڈری قرار دے سکتے ہیں کوئی نا ہموار میدان ہے اس کا آگے جو ہے وہ تنگ سا حصہ ہے اس کو باؤنڈری قرار دے سکتا ہے کوئی پتھر گارڈ کر یا قدرتی پتھر ہے اس کو نشان قرار دیا جا سکتا ہے کسی بناوٹی مسالے سے کسی چیز سے نشان مقرر کیا جا سکتا ہے کوئی ایسی زمین ہے جو کاش نہیں ہو رہی اس کا کوئی حصہ ابرا ہوا ہے چوٹی ابری ہوئی ہے اس کو نشان قرار دیا جا سکتا ہے تو روینیو افسر کسی بھی چیز کو چاہے وہ قدرتی ہو یا بناوٹی بنائی گئی ہو حد بندی کرنے کے لیے زمینوں کے درمیان میں کسی بھی نشان کھڑا کر کے اس کو عدودی نشان کہہ سکتا ہے چاہے وہ قدرتی ہو یا بناوٹی ہو کمنسمنٹ کمنسمنٹ یا اجراء یا آغاز اس سے مراد ہے کہ یہ قانون یا اس کی جو پرووینز ہیں وہ مراد ہیں جو نافذل عمل ہیں ڈیفالٹر ڈیفالٹر کو لینڈ ریوینیو ایکٹ میں باقی دار کہا جاتا ہے ڈیفالٹر آسان ہے انگلیش میں سمجھنے کے لیے باقی دار لفظ ذرا مشکل ہے ڈیفالٹر سے مراد ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک مقررہ مدت کے اندر کوئی ٹیکس کوئی ریوینیو کوئی پیسے جمع کروانے ہیں اس تاریخ کو وہ جمع کروانے میں ناکام رہا جو سپسیفک ڈییٹ تھی تو کہا جائے گا کہ وہ ڈیفالٹر ہو گیا مثلا برکیات کا بل یا وابدہ کا بل مینے کی ایک مقصود تاریخ ہے چوبیس تاریخ سپوس کہ اس تک یا کو واجب الادا ہے جو اس تاریخ تک یا اس تاریخ کو بجلی کا بال ادا نہیں کرتا وہ ڈیفالٹر ہو گیا اسی طرح یہ جو ڈیفالٹر یا باقیدار ہے لینڈ ریوینیو اکٹ کی دیفینیشن میں اس سے مراد ایسا شخص کہ جو زمین کے مالیہ یا معاملہ یا ریوینیو کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو اور اس سے مراد وہ زامن بھی ہے جس نے یہ زمانت دی تھی کہ اس تاریخ کو ادا کروں گا تو وہ بھی ڈیفالٹر ہے نیکسٹ ہے انکومبنس اس سے مراد اجرہ ہے اجرہ کیا ہوتا ہے اجرہ سے مراد وہ دن ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ کی دیفینیشن کے مطابق وہ دن ہے جس سے یہ قانون یا اس کی کوئی شرط جیسی بھی صورت ہو وہ نافذ العمل ہوگی یعنی جس تاریخ سے اس قانون کا آغاز ہوا یہ نافذ ہوا اس کو انکومبرنس یا اجرہ کہا امپارٹنڈ جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اسٹیٹ ای ایس ٹی ای ٹی ای اسٹیٹ یا محال جب ہم نے دیفینیشن پڑی تھی اسیس منٹ سرکل کی یا حلقہ تشخیص کی اس میں ایک لفظ آیا تھا یہ کہ اسیس منٹ سرکل سے مراد وہ مجموعہ محالات ہے وہی محالات اس محال کی جمع ہے محال کی کیا ڈیفینیشن ہوگی یہ لینڈ ریوینیو ایکٹ میں انتہائی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اور اسٹیٹ یا محال سے مراد کوئی ایسا رکبہ ہے نمبر ون جس کے لیے علائدہ سے مثل حقیت تیار کی گئی ہو جس کی اپنی مثل حقیت ہو اسٹیٹ یا محال سے مراد ایسا زمین کا ٹکڑا یا حصہ یا ایسا رکبہ جس کے لیے علائدہ سے مثل حقیت تیار کی گئی ہو نمبر ون جس کے لیے علائدہ سے مالیہ زمین یا معاملہ زمین تشخیص کیا گیا ہو اور نمبر تین جس کو بورڈ آف ریوینیو بزریہ نوٹیفکیشن جس کو بورڈ آف ریوینیو بزریہ نوٹیفکیشن ایک اسٹیٹ یا محال قرار دے تو محال یا اسٹیٹ سے مراد تین چیزیں ہیں نمبر ون زمین کا ایسا حصہ یا ایسا رکبہ کہ جس کے لیے علائدہ سے مثل حقیت تیار کی گئی ہو نمبر ٹو جس کے لیے علائدہ سے مالیہ یا معاملہ زمین تشخیص کیا گیا ہو اور نمبر تین جس کو بورڈ آف ریوینیو بزریہ نوٹیفکیشن ایک اسٹیٹ یا محال قرار دے اب اس میں ایک لفظ آیا مثل حقیت اس کو ہم آگے چلتے ہوئے جب لینڈ ریوینیو ایکٹ ہیں کہ سیکشن آئے گی ریکارڈ آف رائٹ اور پریارڈی کا ریکارڈ کے مطلق اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ مثل حقیت ہوتی کیا ہے اب پہلی جو ریفنیشن ایک جو ہم نے ہلکائے تشخیص یا اسیسمنٹ سرکل کی پڑی تھی اس کو ہم پھر سمجھ لیتے ہیں اس میں آیا تھا کہ ایک سے زائد محالات جن کا یقصہ مالیہ ہو جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں ہلکائے تشخیص یہ ایک محال ہو گیا زمین کا ایک ٹکڑا ایک گاؤں جس کی ایک مثل حقیت ہو گئی اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک دوسرا گاؤں ہے اس کے ساتھ ایک تیسرا گاؤں ہے ایک چوتھا گاؤں ہے یہ چاروں گاؤں تقریباً زمین کی خد و خال زمین کی حیت و نویت ان چاروں میں ایک ہی جیسی ہے تو جب ایک ہی جیسی ہے تو بورڈ آف ریوینیو ان کے لیے ایک ہی مالیہ تشخیص کر دے گا اگر تو یہاں اس علاقے میں مالیہ کی شرح ٹین پرسنٹ ہے اور اس محال کی بھی زمین اسی طرح ہے پیداوار اسی طرح دیتی ہے ذرائع آپ پاشی بھی اسی طرح ہیں موسم بھی ان میں ایک ہی جیسا ہے تو اس کا بھی بورڈ آف ریوینیو ٹین پرسنٹ ہی کر دے گا اس کا بھی کر دے گا اس کا بھی تو یہ ہو جائے گا کہ یعنی ان چار محالات میں ایک ہی جیسا مالیہ ہو گیا تو محال سے مراد کیا ہوا کہ اس کی اپنی مثلہ کیت بھی ہوگی مالیہ بھی علاقے سے تیان ہوگا اور بورڈ آف ریوینیو اس کو بازیہ نوٹفکیشن ایک اسٹیٹ یا محال قرار دے گا اب یہ کنفیون آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایک طرف تو یہ ان چاروں کا ایک ہی جیسا مالیہ ہے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جس کا علاقے سے مالیہ تشخیص کیا گیا ہو تو جب ایک ہی جیسا ہے تو پھر علاقے کیسے ہے تو یہ سمپل سی بات ہے کہ ہے تو یہ علاقے لیکن اس کا ریشو اس دوسرے محال کے برابر ہے یعنی یہ تشخیص ہوا کہ اس کا مالیہ ٹین پرسنٹ ہے تو دوسرے کا بھی اسی طرح ہو جائے گا ٹین پرسنٹ لیکن تشخیص علاقے سے ہوا بزریہ نوٹیفکیشن اس کا مالیہ اس کا مالیہ اس کا مالیہ یہ سب کی تشخیص اپنی اپنی ہوئی لیکن جب یہ یقصہ نویت کے مالیہ جات ہوتے ہیں تو یہ اسسمنٹ سرکل بن جاتا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس لینڈ ریوینیو ایکٹ کے لیے ایک اور امپارٹن ڈیفینیشن ہے ہولڈنگ یہ بھی سمجھنے کی انتہائی سمجھنے کی چیز ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ کو سمجھنے کے لیے ہولڈنگ 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 کو ہم اردو میں کھاتا ملکیت کھاتا ملکیت اب تین طرح کے الفاظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں ایک کو ہم کھوٹ کہتے ہیں کچھ اس کو کھوٹ پڑتے ہیں کچھ کھوٹ پڑتے ہیں اور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے کھتونی کھاتا کھوٹ کھتونی یہ تینوں الفاظ انگریزی کا ایک لفظ ہولڈنگ ان تینوں کو کور کرتا ہے ہولڈنگ کا معنی کھاتا ملکیت ہولڈنگ کا معنی کھوٹ ہولڈنگ کا معنی کھتونی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہولڈنگ یا کھاتا یا کھوٹ یا کھتونی ہے کیا چیز کسی امپارٹنٹ آرام سے سمجھ میں آنے والی آسانی سے جو اس کی ڈیفنیشن ہے کہ کسی محال کا وہ حصہ ہولڈنگ سے مراد کسی محال کا وہ حصہ یا جز جز حصے کو ہی کہا جاتا ہے کوئی حصہ یا جز مراد ہے ہولڈنگ سے جس میں ایک مالک زمین یا ایک سے زائد دو یا تین مالکان ارازی مشترک مالک مالک و قابض ہو جس میں ایک مالک ارازی قابض ہو یا ایک سے زائد دو یا زیاد دو یا چار جتنے بھی یہ نہیں کوئی سپیسیفک نہیں ہے ایک ہو یا ایک سے زائد مالک ارازی ہوں اور وہ قابض بھی ہوں اس کے پر لیکن قبضہ ہونا خفٹ یا ہولڈنگ کے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہے نہ بھی قبضہ ہو پھر بھی ہولڈنگ ہو سکتی ہے اس کا جو سپیسیفک انہوں نے جو دیفینیشن کیا ہے mean a share or portion of a land portion of an estate محال جیسے آپ کو بتایا تھا محال میں تین چیزیں آگئیں number one board of revenue نے ایک مالیہ مقرر کیا ہو یا معاملہ مالیہ یا معاملہ ایک چیز ہوتی ہے number two جس کی اپنی مثل عقیت ہو اور number تین بزریہ notification board of revenue جس کو ایک محال قرار دے یہ اسٹیٹ ہو گیا ہو گئی اس کا کوئی جزو زمین کا اس میں کوئی ٹکڑا کوئی حصہ مرات جس میں کوئی ایک مالک یا ایک سے زائد مشترکہ مالکان ہوں اینی portion or share of estate held by one land honor or by two or more land honors تو holding کھاتا کھوٹ کھتونی سے مرات کیا ہوا کہ زمین کا کسی محال کے اندر زمین کا وہ ٹکڑا جز یا حصہ جس میں کوئی ایک مالک قابض ہو یا ایک سے زائد مشترکہ مالکان قابض ہوں اب اردو میں جب جو تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا difference ہے جب یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام حالات میں جو لفظ کھتونی ہے وہ مزیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں مزیرے کا اندراج ہوتا ہے کھوٹ اور کھاتا یہ دونوں ہولڈنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں کھفٹ ایک وائیڈ ٹرم ہے کھفٹ وائیڈ ٹرم ہے اس میں سات پشتوں تک مشتری کا مالکان ہو سکتے ہیں لیکن کھاتا اس سے چھوٹی ٹرم ہے اس میں ایک دادے تک جائیں گے مثلاً کوئی ایک شخص مالک تھا اس مالک کے آگے دو بیٹے اس میں مالک ہو گئے ان دو بیٹوں کے پھر آگے دو دو بیٹے ہو گئے یہ آگے پھر ان کی نسل ایک ایک بیٹا ہو گیا اس طرح نیچے تک چلیں تو کھفٹ میں یہ مشتری کا مالکان یہاں سے چلتے چلتے سات پشتوں تک جا سکتے ہیں ان کا اندراج ہو سکتا ہے اب وہ لوگ جب ڈیوائیڈ ہوئے آپس میں الگ الگ پورشن آف تی لینڈ پہ اوپر کابض ہوئے تو ان کا ایک الگ الگ کھاتا بنا دیا گیا وہ اسی کھفٹ کے اندر ہوگا تو کھفٹ میں زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر ایک بھائی کابض ہو گیا دوسرے کے اوپر دوسرا تیسرے حصے میں دوسرے بھائی کی اولاد پھر دوسرے بھائی کی اولاد تو کھفٹ کے اندر ایک سے زائد دو تین چار دس کھاتے بن سکتے ہیں وہ لوگوں کا جو الگ کبضہ ہوگا مشتری کا مالکان کا اس کے حساس سے زائد کھاتے بنتے جائیں گے تو کھفٹ مشتری کھ چلتی آئے گی یہ ہوا ہولڈنگ کا معنی یا کھفٹ کھاتا یا کھتونی نیکس ہم چلتے ہیں ایک اور امپارٹ سیکشن جو بورڈ آف ریوینیو میں ہے ایریگیٹیڈ لین ایریگیٹیڈ لین آپ پاشی ارازی ایریگیٹیڈ لین بہت آسان لفظ ہے اس سے مراد ایسی زمین ہے کہ جس کی آپ پاشی نیر ٹیوبل کون جلار چشمہ طالاب یا کسی دیگر مسنوعی طریقہ سے آپ پاشی کی جاتی ہو یعنی آپ پاشی ارازی اس میں جو قدرتی طور پر بارش سے زمین سہراب ہوتی ہیں اس سے ہٹ کیر نیر کے ذریعے سے ٹیوب وال کے ذریعے سے کسی بھی آٹیفیشل یا مسنوعی طریقے سے جو ارازی سہراب کی جائے گی اس کو ایریگیٹیڈ لینڈ کہا جائے گا تو آج کی آج کی لیکچر میں ہم نے ابتداحان سپیشل اینڈ لوکل لاز کی بارے میں پڑھا یہ جانا کہ سپیشل لاز کیا ہوتا ہے لوکل لاز کیا ہوتا ہے پھر اس پیپر میں پارٹ ٹو کے اس پیپر میں یہ لاسٹ پیپر ہوگا پیپر نمبر سیون ہم نے دیکھا کہ چار قوانین ہم پڑھیں گے پھر ہم نے لینڈ ریونیو ایکٹ کو آج سے سٹارٹ کیا تو اس کی مختلف سیکشن اور سپیشل سیکشن نمبر فور جس میں مختلف ڈیفینیشن ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں آج کا یہ سٹی لا کالج راولا کوٹ آزاد جمہور کشمیر کی ویب سائٹ کے پر موجود ہے آپ وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اگر برائے راست کوسٹن کرنا چاہیں تو سٹی لا کالج راولا کوٹ آزاد کشمیر کے ویٹس اپ گروپ میں آ کر تو آپ کوسٹن بھی کر سکتے ہیں امید ہے یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے اور اس سے آگے ہم لین ریونیو ایکٹ کو پڑھیں گے آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اللہ ہم سب کامی و ناصر و السلام ورحمت اللہ